میرا نام ہے اجاز گلزر بچپن شروع ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے پھر بڑھاپا آتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر فلمیں بھی دیکھتے تھے ڈرامیں بھی دیکھتے تھے جب کوئی فلم دیکھتے ایکشن فلم دیکھتے لف سٹوری دیکھتے تو دل میں خیال آتا تھا کہ میں اس طرح کا ہیرو بن جاؤں سپائیڈر مین دیکھتے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی فلم دیکھتے کوئی انڈین ہیرو یا پاکستان ہیرو ہم نے ویسے بن جانے یا کوئی ڈراما دیکھتے تو دل میں خیال آتا کہ میں تو بڑا اچھا ڈاکٹر بنوں گا کبھی کوئی اچھی بلڈنگ دیکھتے تو آرٹیٹیکٹ کا خیال آتا کوئی انجینئر کا خیال آتا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا بنے تو کچھ بھی نہیں لیکن موٹیویشنل سپیکر ضرور بن گئے ہیں آج میرے ساتھ ہیں عبداللہ اور احمد آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچتے تھے بچپن میں اور اب کیا سوچتے ہیں اور آئندہ وہ کیا کرنا چاہ رہے اپنے زندگی میں احمد آپ جاتا بتاؤ اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا جو کیسٹن تھا کہ بچپن میں اور اب تو جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ بڑا اور میچور ہوتا جاتا ہے اس کی خواہشات چینج ہوتی رہتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے سکول جاتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہوگے ایک ڈاکٹر انجینئر بنیں گے لیکن ہم اس عمر میں صرف یہ ہی سوچتے تھے کہ ڈاکٹر بنیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوگے ہمارا فیوچر ہمیں کہاں لے کے جائے گا تو جیسے کہ میرے پاپا جو ہے وہ بزنیزمن ہے تو انہی کی جو مائنڈ آف تھوٹس ہیں انہی کی جو رسپیکٹ ہے انہی کا جو بھی میرے تو ہول موڈل ہوئی ہیں انٹرپرنر میرے لیے وہ ہیں تو اگر میں اس مقام پہ ہوں اگر میں آج بزنیزمن ہوں انہی کی بدولت ہوں جو کچھ بھی ہوں تو پہلے جب چھوٹا ہوتا ہے انسان تو اس وزائر ڈاکٹر یا کچھ اور بنیں گا جب وہ ایک ٹین ایج میں آتا ہے تو وزائر سی بات ہے وہ اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اور کچھ سوچتا ہے تو باقی آج میں اگر بزنیزمن ہوں یا میں رول موڈل میرے وہ میرے پاپا ہیں تو باقی یہی سب کچھ ہے جو ہوئی ہے آج تو عبداللہ آپ بتائیں کہ آپ جب بالکل چھوٹے تھے تب کیا سوچتے تھے اور اب کیا سوچتے ہیں اور آئندہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے زندگی کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا جب آپ چھوٹے تھے میں تو بی بی چھوٹے ہی ہوں اور میں بی بی آرمی میں جانا چاہتا ہوں لیکن اب جیسے جیسے میں بڑھا ہوں گا تب مجھے لگ رہے جیسے میرا ارادہ کسی اور چیز پہ جائے گا لیکن میں یہ چھوٹوں کہ میں آرمی میں جاؤں پاکستان کے لیے سرحد پہ جاؤں اور جو گھر میں لوگ آرام سے چینسز ہوتے ہیں میں خود ان کی حفاظت کروں اور اپنے ملک کا نام روشن کروں میرا بس یہی خیال ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں جو کہ پاکستان کے حالات جا رہی ہے اس ٹائم پاکستان کے پولٹیشنز اپنے اپنے کام پہ لگے ہیں لیکن کوئی ملک کے بارے میں نہیں سوچتا میں بس یہ کہہ رہوں کہ بس ایک ایک بری پاکستان کا نام میں روشن کر لوں کسی طرح سے میں آپ سے یہ اپیل کر دوں کہ آپ اپنے لیے مت سوچیں آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں اپنے معاشرے کے لیے سوچیں بس ویری گوڑ جی یہ تو بڑے کمال کی سپیش دی ہے عبداللہ نے میرا دل خوش کر دی ہے یہ بات سن کے میں بہت خوش وہاں تو آپ بھی اپنے بچوں سے ڈسکس کریں بات کریں پوچھیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آج تک لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ